اسلام علیکم آج میں آپ کو عام مچھلی سے اس کا تیمہ بنانے کا طریقہ بتا رہی ہیں یہ میں نے بالکل ایک کےجی عام پیش لی ہے کانٹے والی جو آج کل بزار میں کافی زیادہ آئی ہے اور سستی بھی ہے کیونکہ ہر بندہ جو ہے بون لیس اور فروزن افورڈ نہیں کر سکتا اس کو میں نے ایک کےجی لی ہے چولا میں نیان کر لی ہے ایک پین میں میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کو میں اچھی طرح بوائل کروں گی جب بوائل ہونا شروع ہو جائے گا پھر اس میں نے فش ڈالوں گی پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا اب اس میں نے فش ڈالوں گی دو منٹ کے لیے صرف میں اس کو رکھوں گی زیادہ نہیں کرنا دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو بوائل ہوتا ہو گئے اب اس کی سکن جو اینا اٹھنا شروع ہو گئی ہے اب اس کو آپ سٹین اوٹ کر دیں چولا بند کر دیں اس کو میں سٹین اوٹ کر لی ہے اب اس کا میں اوپر سسکین پہلے ہوتاروں گی ایسے بڑی آسانی سے نکل جائے گی اب پھر اس کو بونڈا سپیس نکل جائے گا بڑا کانٹا ویسے نکل جائے گا چھوٹا آپ پھر بھی چیک کر لیں کہ کوئی اندر نہ چلا جائے ایسی اس کا خیما مان جائے گا اس پر اس کی راہم سے اس میں اٹھا رہیں اس میں اٹھا رہیں یہ ریڈ بڑا جو تھوڑا بہت ہو وہ بھی اٹھا دیں وہ کر دیں اس کو بھی ایسے سینٹر میں سے پھر کریں اس کا بونڈا سپیس نیچے گر جائے گا پھر آپ اس کو دوبارہ سے اچھی طرح چیک کر لیں اور کانٹے جو انکال لیں چیک کر لیں اس طرح راہم سے بڑے والا راہم سے نکل جائے گا چھوٹے والے پھر بھی اپنا چیک کر لیں فش کا کیمہ کیار ہے اب پھر بھی اس میں سے ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیں تاکہ کوئی بھی چھوٹے سے جھوٹھا پانڈا بھی جو انکال جائے تاکہ موں میں نہ آئے اس کی آپ کوئی بھی ریسپی بنا سکتے ہیں میں نے آر اڑیس کی دو ریسپیس بنائی ہوئی ہیں میں نے فش کیمہ مسالہ بھی بنا چکی ہیں اور فش نگرس میں بھی اس کا میں یوز کر چکی ہیں آپ اپنی پسان کی کوئی بھی ریسپی بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو کیمہ بنانے کی ریسپی اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں